بحیثیت ہم مسلمان اور اہلِ کتاب یعنی ایسائی اور یہودی بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ ان کے بھی ایمان کا حصہ ہے کہ قیامت ضرور آئے گی دنیا اور کائنات کو ختم کر دیا جائے گا اور پھر سب کا حساب و کتاب شروع ہوگا اگر ہم احادیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں اور قیامت کی نشانیوں سے متعلق احادیث کو سمجھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ علامات قیامت تین طرح کی ہوں گی ان میں پہلی علامات وہ ہیں جو قیامت کے آنے سے بہت عرصہ پہلے ظہور پذیر ہو جائیں گی اور کچھ علامات ایسی ہوں گی جو قیامت کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے ظہور ہوں گی جنہیں علامات سغرہ کہا جاتا ہے اس کے بعد کچھ علامات ایسی ہیں جو بہت بڑی ہوں گی جن کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت کا وقت نہائید قریب آ چکا ہے انہیں علامات قبرہ کہا گیا ہے علامات سغرہ میں آخری علامت رمضان میں ظہور ہوگی وہ اس قدر خوفناک ہوگی کہ پوری دنیا دہل کر رہ جائے گی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ قیامت کے نزدیک دنیا بھر میں زلزلوں کی کسرت ہو جائے گی اور تب ہی آخری علامت یعنی آخری رمضان کا آہاز ہوگا حضرت نائم بن حمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے ایک سال پہلے آخری رمضان میں دنیا کے لوگ ایک بہت خوفناک اور حیبتناک آواز سنیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اس آواز کو سن کر ستر ہزار افراد بے ہوش ہو جائیں گے ستر ہزار افراد اندھے ہو جائیں گے ستر ہزار افراد بہرے ہو جائیں گے اور ستر ہزار لڑکیاں اپنا کماراپن کھو دیں گی پھر اس کے بعد سورج گرہن ہوگا جب تم اس علامت کو پاؤ تو آپ نے اپنے گھروں میں ایک سال کا رزق اکٹھا کر کے زخیرہ کر لینا کیونکہ اس رمضان کے بعد دنیا بھر میں جنگ و جدل اپنی انتہا پر پہنچ جائے گا وہی شخص اس آواز کی حیبت سے محفوظ رہے گا جو بلند آواز سے اللہ رب العزت کا ذکر کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق جب امام مہندی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہوگا تب ملک شام میں مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی جائے گی اور مسلمانوں کا خونڈ پانی سے بھی زیادہ سستہ ہو جائے گا اس وقت خراسان کے علاقے سے کالے جھنڈوں والے نکلیں گے جو دمشق پہنچنے پر امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے ہر مسلمان جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر فار سے جنگ کرے گا حدیث نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اس جنگ کے بعد اسلام پوری دنیا پر غالب آ جائے گا دنیا میں صرف مسلمان ہی باقی رہیں گے مسلمانوں کی عظمت کا یہ دور حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال تک رہے گا ان کے بعد مسلمانوں کی درمیان پھر سے اختلافات اور بدد نکلنا شروع ہو جائیں گی مسلمان ایک بار پھر رائے ہدایت سے بھٹکتے جلے جائیں گے ان حالات میں اللہ تعالیٰ ایک دھوات دنیا میں بھیجے گا جس سے دنیا میں موجود مسلمان اور مومنین انتقال کر جائیں گے اس وقت اسلام اجنبی ہو جائے گا اور اللہ کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا یہ لوگ نسل انسانی کے وہ بدترین لوگ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی اللہ رب العزت پوری قائنات کو لپیٹ دیں گے پھر خالق و مالک اللہ تعالیٰ کا دربار سجایا جائے گا اور حساب و کتاب کا عمل شروع ہوگا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بیان کردہ علامات کو سمجھ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے سے ہی قیامت سے پہلے آنے والے ان فطروں سے بچ سکیں گے موسیقی موسیقی موسیقی